موسیقی adaptation پیڈی ایف ایس ایس اگزام آپ جوائن کر سکتے ہو ایک تو دوستو ہمارا یہ چینل ہے فیڈی ایس ایس اگزام پر آپ جب سرچ کرو گے ایک دوستو اپنا گروپ ہے جو ہے فیڈی ایس ایس اگزام پیچھے گروپ لگا دو گے تو گروپ میں آپ جڑ جاؤ گے گروپ میں دوستو میسیج آپ کر سکتے ہو ہو کوئی اپنی بات رکھنی ہو اس چینل کے اندر دوستو میں نے اس کے اندر only آپ کو جو لنک ہے اور اس کی پی ڈی اف ملے گی اس کے اندر آپ reply وغیرہ message وغیرہ نہیں کر سکتے اس لئے دوستو ایک group پہ create کیا ہوا ہے yes or no تاکہ دوستو آپس میں اپنا communication ہو سکے yes or no تو یہ ہوا دوستو telegram کی بات پی ڈی اف کی بات right اب دوستو آج اپنے چپٹر نمبر 8 جو ہے وہ start کریں گے اور دوستو ایک بات اور add کرنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی دوستو آپ ویڈیو دیکھو کئی بار جیسے ریویزن کا ویڈیو ہے جنرلی وہ پینسل سے میں نوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں visible نہیں ہے دنگ سے right تو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو اگر visible نہیں ہوتا تو آپ کیا phone کی brightness increase کر سکتے ہو تو اس سے کیا وہ اچھا دیکھنے لگے گا right کئی بار دوستو ویڈیو میں کیا ہے lighting کا issue ہو جاتا ہے میرے پاس right تو پھر آپ phone کی brightness اگر اچھی کر لوگے زیادہ کر لوگے تو that will be more visible right تو یہ ہوئی دوستو pdf کی بات اور اس کی lighting کی بات اب چلتے ہیں دوستو چپٹر نمبر آٹھ اپنے آج start کرنے والے ہیں جو کی ہے audit objections and recoveries right اب دوستو سارے چپٹر جو ہے دیرے 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 کر کے آگے بٹ رہے ہیں اور دوستو بہت ساری جیسے fr ہے اپنی کری رہے ہیں پہلے account code ہے audit code ہے om1 om2 اور دوستو یہ کچھ previous year کے papers جو ہیں وہ discuss کر لی تو ہماری سمجھ دو ہے دوستو وہ بہتر ہوتی چلتی ہوتی چلی جا رہی ہے دیرے دیرے time کے ساتھ right تو آج دیکھیں دوستو بہت مجھانے والا introductory chapter جو ہوتا ہے وہ میرا سب سے best part ہوتا ہے ایک دوستو جو اس کے میں پورے revision کرواتا ہوں وہ بہت best part ہوتا ہے right تو اس کے اندر دوستو basic basic باتیں ہم سیکھتے ہیں جو شبد اس chapter کے اندر use آئیں گے اور جو آپ کو تنگ کریں گے بعد میں پڑھتے time جب کتاب آپ پڑھوگے right یا جب notes جب آپ پڑھوگے تو کہیں سے بھی آپ دیکھوگے تو کیا جو چیزیں پریشان کرے گی تو وہ دوستو اس کو easy بنانے کا کام میرا ہے right کیونکہ دوستو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں english اتنی جو tough جو اس میں لکھی ہوئی ہے جو technical languages لکھی گئی ہے right تو وہ جو سمجھ بھی نہ آئے تو پھر کہ ہم book بند کر دیتے ہیں right تو دوستو اس book کو آسان بنانا ان lineوں کو آسان بنانا ان keywords کو آسان بنانا ان keywords کو آسان بنانے کا کام ہی میرا ہے yes or no تو دیکھیں دوستو chapter number 8 ہے audit objections and recoveries right تو دوستو سب سے پہلے اپنے ان کا شابدی کرتے دیکھتے ہیں recovery دوستو کیا ہوتی ہے وصولی اس کو ہندی میں بولتے ہیں دوستو اس کا شابدی کرتے جو ہے وہ ہے وصولی objections کیا ہوتے ہیں دوستو آپتی right audit کیا ہوتی ہے دوستو لیکھا پرکشا right yes or no اب دوستو recovery کب ہوگی دوستو recovery کب ہوگی جب ہم objections raise کریں گے right اور friends اپنے objections کب raise کرتے ہیں جب ہم audit کرتے ہیں right اور دوستو audit کا جو synonym ہے audit کا synonym ہے scrutiny of documents آپ اس کو audit کو ایسے سمجھیں a u d i t audit کو ملے s c r u t i n y scrutiny scrutiny of documents اب دوستو جب ہم job میں نہیں تھے sse کا paper جب نہیں دیئے تھے اور پہلے جب ہم تیاری کرتے تھے school time یا college time کی بات کر لو تو ہمیں audit کا نہیں پتا ہوتا تھا کیا ہے right اگر کوئی آپ کی جانکاری میں کوئی family member یا آپ کے آس پاس کوئی آپ کا بھائی بندو نہیں لگا ہو تو آپ کو audit کا مطلب نہیں پتا تھا right اور آج بھی دوستو 90% لوگوں کو نہیں پتا کہ audit بلا کیا ہے audit ہوتی کیا ہے right تو دوستو اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے اور بہت اچھے سے آپ چاہتے ہو کہ وہ سمجھ جائے تو آپ اس کو ایک جیس بول دو کہ بھئیہ audit کچھ نہیں ہوتی audit ہوتی ہے scrutiny of documents right تو اس کو دوستو بولتے ہیں scrutiny of documents yes or no اب دوستو audit بول دیا scrutiny of documents بول دیا اب اس چپٹر کے اندر ایک شبد ہو رہا ہے گا retrenchment retrenchment retrenchments دوستو retrenchments کا شابدی کرد جو ہے وہ چھنٹنی کرنا ٹھیک ہے اب دوستو اس retrenchment کا چھنٹنی کرنے کا ارث بھی کیا ہے آپ scrutiny of documents سے لگا سکتے ہو کیونکہ دوستو جا جا پہ اس کی بات ہوگی وہاں پہ کچھ ایسا ہی sense آپ کو ملے گا جو لائن آپ پڑھوگے کہ بھئیہ اس کے اندر کچھ چھنٹنی کی بات right ان bills کو دوستو ان charges کو omit کرنے کی بات ہوگی right جو دوستو جن پہ sanction آپ کے پاس نہیں ہے یا جو unauthorized ہے yes or no تو چپٹر کا شیرشک آپ کو سمجھ میں آیا audit objections and recoveries کا مطلب کیا ہے دوستو ہم audit objections raise کرتے ہیں auditors دوستو audit objections raise کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دوستو کچھ documents کے اندر کچھ کم ہی ہوگی ٹھیک ہے documents کے اندر دوستو کچھ گڑھ بڑھ ہوگی دوستو document جو ہوگا اس کے اندر proper sanction نہیں ہوگی وہ unauthorized ہوگا اس لیے دوستو scrutiny of documents کرتے time audit objections raise کرتے time کچھ چیزوں کا کچھ نیاموں کا دھیان رکھا جاتا ہے right اور دوستو وہ کیسے کرنی ہے اور ان کے اوپر کیا نیام بنے گئے ہیں right audit objections دوستو کس کی پاور میں آتا ہے اگر اس کو wave of کر رہا ہے تو وہ ساری باتیں اس chapter کے اندر دی گئی ہے right اور دوستو audit objection آپ نے raise کر دیا اور اس کے اندر کوئی extra جو ہے payment ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کی recovery آپ کو کرنی ہے یا دوستو expenditure جو ہوا ہے وہ صحیح سے نہیں ہوا اس کی recovery کرنی ہے تو اس کی باتیں بھی اس chapter کے اندر دی گئی ہے right تو یہ ہوا دوستو chapter کا شیرشک اور موٹی موٹی بات جو اپنی اس chapter کے اندر پڑھنے والے ہیں right اب دوستو اس کی سارے topic discuss کر لیتے ہیں پھر اپنے پیرا اس کا start کریں گے yes or no سب سے پہلے دیکھیں دوستو audit how regulated and retrenchments by audit officers دوستو audit کیسے regulate ہوتی ہے کیسے اپنے کرتے ہیں and retrenchments by audit officers یہ پھر retrenchments آگے اس کا مطلب کہ audit officers دوستو کیسے scrutiny نہیں کرتے ہیں جانج کرتے ہیں کیسے audit کرتے ہیں کیسے documents کی چھنٹ نہیں کرتے ہیں yes second ہے دوستو the CGDA cannot be overruled without reference to the CAG and ministry of finance دوستو CGDA کا کوئی بھی order ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا overruled نہیں کر سکتی ministry of defense نہیں کر سکتی اور کوئی ministry نہیں کر سکتی without reference دوستو اکر ان کو کرنا ہے ان کے کوئی بھی نیم کو کوئی بھی قانون کو overruled تو دوستو CAG اور ministry of finance کی کیا ہے concurrence آپ کو لینی پڑے گی right next دیکھیں دوستو powers of audit officers to waive objections and to write off irrecoverable amount اب دوستو کچھ audit officers جو ہیں ہمارے ان کو power دے دی گئی ہے ٹھیک ہے objections تو بھئیہ میں نے raise کر لیا تو ایسا نہیں ہے دوستو objections جو ہے ہمیشہ چلتا ہی رہے گا اس کا کوئی نپٹارہ تو ہوگا اس کا کوئی جواب بھی تو ہوگا right جو بھی دوستو اس کا disposal تو کرنا ہوگا مان لو اپنے objections raise کر لیے right تو اس کا disposal تو آپ کو کروانا پڑے گا آپ کو کروانا پڑے گا yes or no تو اس case کے اندر دوستو اگر کوئی بھی objections ہے اس کے اندر monetary value included ہے ٹھیک ہے پیسے کی کوئی بات ہے تو اس کے اندر دوستو audit officers کو power دی گئی ہے ٹھیک ہے کس چیز کی to write off irrecoverable amount کی بھئیہ جو پیسہ جو ہے objections آپ نے raise کر دیا لیکن وہ amount ایسی ہے جو irrecoverable ہے ٹھیک ہے تو اس کو write off کرنا ہے دوستو previous chapter کے اندر اپنوں نے loss statement پڑا تھا ٹھیک ہے تو loss statement کی دوستو write off کرنے کی کچھ بات نہیں پڑی تھی right اگر recovery نہیں ہوتی ہے اگر right تو اس case کے اندر دوستو کیا ہے write off کر دیا جاتا ہے women authority کے دوارہ right who is competent to sanction that loss statement yes or no تو competent financial authority کیا کرتی ہے اس کے اندر write off کرتی ہے ایسا اس کے اندر audit objections جو ہیں دوستو ان کو بھی کرنے کے لئے competent financial authority دوستو cfas ہوں گے تاکی جو irrecoverable amount ہے اس کو کیا ہے write off کر سکے ٹھیک ہے recovery of overpayments یا procedure دوستو overpayment ہو گیا سو روپے دینے تھے ڈیڑھ سو روپے دے دیئے ٹھیک ہے تو اس کی recovery کیسے کرو گے اس کا procedure دیا گیا ہے appeals دوستو appeal جیسے rtay act میں ہم نے پڑھا تھا public information officer سے اگر آپ کو pio سے سوچنا نہیں ملتی آپ کو اس کی شکایت کرنی ہے تو آپ appellate authority کے پاس کرسے appeal لیے ادھکاری کے پاس کرسکتے ہو یہاں سے بھی دوستو آپ کو سانتوشت جنک جواب نہیں ملتا satisfied ipad نہیں ہوتے ہو تو آپ دوستو SIC CIC میں جا سکتے ہو state information commissioner and center information commissioner yes or no either this or this تو ایسا اس کے اندر دوستو آپ نیچے کے اگر satisfaction آپ کو نہیں ہے تو آپ کیا اس کی appeal کرسکتے ہو یہ تو دوستو ہر ایک channel کے اندر included باتیں ہوتی ہیں اگلہ ہے دوستو remission of dis allowances یہ شبد بھی آپ کو کافی پریشان کرے گا تو اس کی ہندی میں شابد ہوتی ارس بھی کرتی کی چھوٹ یا دوستو اس کو ایسے بول سکتے ہو آپ کسی کو انکار کر سکتے ہیں دوستو آپ کے پاس کچھ proposal آیا مان لو تو آپ دوستو منع کر دیا دوستو دو لوگ ہیں A X A اور B A نے دوستو B کو proposal کر دیا کچھ تو B کے پاس دوستو right ہے کہ اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ نکار سکتے ہیں تو ایسا ہی دوستو آپ کے پاس کوئی allowance آیا آپ دوستو اس کو dis allowance کر سکتے ہو اس چیز کی چھوٹ ہے دوستو یہ بہت ہی technical اور بہت ہی میں بتاؤ کہ بہت ہی اچھے انگلیش ہے یہ دوستو جو اپنے اس کو journal ویسے پڑھیں گے layman language میں تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی دوستو allowance کا مطلب کیا ہوا کوئی بھی پیسے کی بات ہے کوئی بھی دوستو آپ کے پاس کوئی کاغج پتری آئی اس کو dis allowance کر نا ہے چھوٹ ہے آپ کے پاس remission ہے آپ کے پاس remission of dis allowance dis چیز کی آپ کو freedom ہے yet you have the liberty to dis allowance anything you have the right to dis allowance anything right تو یہ چیز کے اندر دی گئی ہے adjustment of claims اگلا تو simple بات ہے کہ کوئی claims آیا تو adjustment کیسے ہوگا اگلا ہے دوستو attachment of pay and allowance کے attachment کے کچھ بات ہوگی err payment payment not challenged a considerable time دوستو err ness payment کر دی right تو اس کے کوئی challenge کی کچھ بات کر سکتے ہیں اس topic کے اندر retrenchments from contractors bills and sorry retrenchments from contractors bills and appeals limitation of claims اب دوستو contractor کوئی bill ہے ان میں کوئی چھنٹ نہیں کی بات ہے ٹھیک ہے کچھ appeal کی بات limitation of contractors claim دوستو contractors کے جو claim آئیں گی دوستو contractors کیا ہوتا ہے یہ topic بڑھاؤ میں تو اس کے اندر اور اس کو ڈیٹیل سے discuss کریں گے پہلے بھی اپنے contractor پوچھا ہو ہے contract دیکھا ہو ہے کیا ہوتا ہے اس کے کچھ limitations ہو گی delegation of powers to dispose of audit objections regularize losses اور other regularities تو اس کے اندر دوستو کیا delegation of power دے دیا کہ audit objection آجائے کوئی اس کو کیسے regularize کرنا ہے loss کو کیسے regularize کرنا ہے اس کی powers powers دے دی گئی ہے کتنی financial powers تک کونسی authority authorized ہے کتنی power تک کونسی authority authorized ہے تو یہ دوستو پورے chapter کا کچھاٹی چھتھا ہمارے پاس تیار ہوا ٹھیک ہے یہ یہ topic ہم اس chapter کے اندر پڑھنے والے ہیں یہ سوڑ اب چلتے ہیں دوستو 175 number پیارہ پہ اور اس chapter کی شروعات کرتے ہیں next دیکھیں audit how regulated and retrenchments by audit officers audit دوستو کیسے regulate ہوتی ہے audit کو کیسے کیا جاتا ہے regulate کا مطلب کیا کم زیادہ audit کو کیسے آپ کر سکتے ہو right and retrenchments by audit officers دوستو audit officers جو ہوتے ہیں right audit officers دوستو کون ہو گئے جو ڈی 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 اگیا دیکھتی دیکھیں فرینڈ ایک سو پی چیتر نمبر pc ڈی 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 اس میں کیا بول دی دوستو pc ڈی 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 یا audit کر سکتے ہیں objections raise کر سکتے ہیں اور object object کا مطلب دوستو اس پہ question mark لگا سکتے to any charge charge کا مطلب کیا ہے جو بھی expenditure ہو رہا ہے جو خرچہ ہو رہا ہے charge کا مطلب کیا ہے جو خرچہ ہو رہا ہے right دوستو ایسا کیوں کریں گے pcdcda wale pcdcda ایسا کیوں کریں گے کیوں ki which is not duly authorized or is supported by proper vouchers کیوں دوستو وہ جو charge ہے وہ جو خرچہ کر رہے ہیں which is not duly authorized وہ دوستو کیا ہے authorized رائز نہیں ہے competent authority کی دوارہ right or is unsupported by the proper vouchers اور دوستو اس کے supporting documents جو ہیں وہ بھی اس کے اندر proper طریقے سے نئی لگے ہوئے right تو کوئی بھی charge جو ہے دوستو اس کو کیا ہے pcda cda جو ہے اس کو retrench کر سکتے ہیں اس کو objection able بنا سکتے ہیں right تو یہ چیز سمجھ میں آئی دوستو اگلا ہے but if such retrenchment would disturb existing practice or where the amount is considerable they will take the orders of the government of india اب دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مان لو انہوں نے کوئی proper vouchers اس کے اندر نہیں لگائے ٹھیک ہے کوئی دوستو اس کے اوپر authority نہیں لیکن دوستو ایسی چیز جو ہے وہ سالوں سے چلتی ہی آ رہی ہے دوستو آپ نے جنرلی آپ کے offices میں دیکھا ہوگا کئی جو documents جو ہوتے ہیں کئی جو bills ہوتے ہیں ان کے ساتھ proper authority نہیں ہے کوئی بھی جیسے specimen signature نہیں ہے یا کوئی اگر دوستو وہ چھنٹنی جو ہے وہ جو objection ہے وہ اگر existing practice کو disturb کرتا ہے یا دوستو وہ amount جو ہے consider کر سکتے ہو دوستو آپ پاس کر سکتے ہو they will take the orders of the government of India تو اس case کے اندر دوستو government of India authority چاہیے ان کا order چاہیے اگر آپ این چیزوں کو omit کرتے ہو vouchers کو یا کوئی دوستو authority چندر نہیں ہے اگر government of India کی دوستو sanction ہے تو اس کو کہہ government of India کی sanction کے بحاف پہ کہہ آپ اس چیز کو پاس کر سکتے ہو اگلا دیکھیں دوستو next پیرا the final decision of independent officer in regard to a charge on the ground that دوستو final decision جو ہے کسی بھی independent officer کا in regard to a charge on the ground that it is inadmissible or that the sanctioning authority was not competent to order it must be accepted but an appeal against such decision may be made through the proper channel اب دوستو اس کے اندر کیا بھول دیا کہ بھئی independent officer audit officer اس کا final decision accept کیا جائے کس بارے میں دوستو کون سا decision اس کا accept کیا جائے گا یہ سب close میں دیا ہو ہے in regard to a charge on the ground that it is inadmissible وہ دوستو کوئی ground دے دے کہ بھئی وہ charge inadmissible ہے وہ objection raise کر دے یا sanctioning authority ہے وہ اس کو sanction کرنے کے لئے competent نہیں ہے اور یہ دو باتیں ہوتی ہے تو independent audit officer ہوگا اس کا final decision must be accepted لیکن دوستو independent audit officer اس final decision آ گیا لیکن آ گیا مال اس نے دے دی سار بات لیکن دوستو اس کے final decision کی appeal وہ بھی اپنے کری جا سکتی ہے وہ rule number 186 180 کے اندر اپنے دیکھیں گے ٹھیک ہے previous slide تھی اس کے اندر میں نے appeal نام کا topic بتایا تھا rt act example یہ تو ایسا ہی دوستو independent audit officer ہے اس نے کوئی final decision دے دیا کسی بھی charge پر اس کا ground کیا تھا انad admisible جا سکتی ہے اور وہ appeal جو ہے دوستو rule number 180 کے حساب سے اپنے دیکھیں گے آگے چلی friends اگلا دیکھیں friends the cgda cannot be overruled without references to cg and ministry of finance تو 176 میں کیا دیا گیا ہے the cgda shall not be overruled by the mod دوستو cgda shall not be overruled اب یہ دیکھیں b plus verb کی third form ہے b plus verb کی third form ہے right تو دوستو اس کے اندر کیا ہے object جو ہے subject کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی دوستو ہندی کیسے بنتی ہے cgda shall not be overruled کا مطلب ہے cgda کو overruled نہیں کیا جا سکتا by the mod اب by لگا کے subject آ گیا right اب دوستو اس کا simple جو line ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا mod آگے آئے گا right the mod cannot overrule the cgda ایسے بول سکتے تھے اس کے اندر لیکن دوستو جو journal ہماری department کی language جو official language ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ اس کو passive میں ہی بنائے جاتے active کے اندر sentences بہت کم ہوتے ہیں تا کہ object آگے آجائے اور subject جو ہے ایسا نہ لگے کہ subject order کر رہا ہے اس لئے impact object پہ پڑھتا ہے اس لئے sentences جو ہیں وہ passive voice کے اندر بنائے جاتے ہے generally right the cgda shall not be overrude ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کہ cgda کو کیا ہے overrude نہیں کیا جا سکتا کس کے دوارہ mod کی دوارہ ٹھیک ہے کس پہ on a question the cgda shall not be overrude by the mod on a question of rule or procedure in relation to defense service expenditure without the concurrence of the cg and the ministry of finance ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھیں دوستو cgda کو shall not be overrude cgda کو overrude نہیں کیا جا سکتا کس کے دوارہ ministry of defense کے دوارہ کس چیز پہ on a question of rule or procedure کوئی بھی question اس نے arise کیا کیا rule procedure کے لگا کے کس کے case کے اندر کس کے in relation to defense service expenditure دوستو defense کا جو ہے اس کا کچھ expenditure ہو رہا تھا اور cag کی اور ministry of finance ٹھیک ہے next دیکھیں powers of audit officers to wave objections and to right of irrecoverable amounts اب دوستو audit officers کو کیا ہے power دی کیا کرنے کی ایک objections کو wave کرنے کی ٹھیک ہے کہ ہاں اتنے روپے تک آپ wave off کر سکتے ہو wave کا مطلب دوستو اس کو رفع دفع کرنا ٹھیک ہے مطلب اس کو sanction دے دینی کی ہاں اب یہ آپ کے account سے یہ چیز نکال سکتے ہو یہ جو objection پہلے ریز ہوا تھا اب اس کا نستارن ہو گیا اس کا disposal ہو گیا ایک تو یہ بول دیا جو objections ہیں ان کو wave off کر نا دوسری چیز to write off irrecoverable amount جس کی recovery نہیں کر سکتے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جیسے پریویس چپٹر کے اندر اپنے دوستو لاؤس پڑھا تھا کسی کو ٹھیک اب government service میں نہیں ہے دوستو overpay and allowances دے دی government service میں نہیں ہے right so the recovery is next to impossible from the individual right so that amount will be written off by the competent authority ٹھیک ہے تو چیز اس کے اندر دوسر بول دی ki write of irrecoverable amount yes 117 میں دوسر ایک نمبر میں کہا دیا in order to save time time and trouble over petty sums an audit officer of the rank of دوستو کیا کرنا in order to پہلے تو یہاں سنٹائن سے start ہوا save time ایک تو ہمیں سمیہ بچانا ہے ٹھیک ہے اور دوستو کوئی بھی مسئیبت آسکتی ہے کوئی چھوٹے موٹے loss بے ٹھیک in order to save time and trouble دوستو یہ تو ہوگے کون سے ہماری ریجنل کنٹرولر کے آفیس ٹھیک ہے جو PCDA CDA جو ہوتے ہیں ہمارے وہ آفیس دوستو پہلے کون سے ریجنل کنٹرولر آفیس آگلے ہے دوستو آفیس 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 اس کے اندر دوستو PCDA CDA کے اندر جو آفیس جو ہیں دوستو اپنوں نے ایک حریری کی یاد کری تھی آئی آفیس آفیس کی ریجنل کنٹرولر کے اندر کون سی تھی ایک بار دوبار ریوائز کروا دیتا ہوں پہلے کہا دوستو ADJT ٹھیک پھر کیا تھا دوستو ایڈیشنل پھر یہاں پہ CDA لگا دو بس ACDA DCDA JT CDA اور additional CDA پھر تھا CDA اور PCDA ٹھیک یہ دوستو شہر انگر کیا دکھا رہی تھے ہماری دیجنل کنٹرولر کے اندر PCDA CDA office کے اندر ایڈیشنل اور joint ایڈیشنل اور joint ایڈیشنل اور joint یہ والے ٹھیک ایڈیشنل اور joint ADJT ایڈیشنل اور joint یہ لوگ ہیں دوستو ان کو دو ہجار روپے کی پاور ہے ٹھیک کوئی بھی دوستو پیٹی سم آگیا کوئی بھی دوستو اس کے اندر آپ کو ویو آف کرنا ہے تو یہ دو ہجار روپے تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو DCDA اور ACDA یہ جو رینک یہ Area Accounts Offices کے اندر ہے ٹھیک ہے دو اوفیس بولتے ہیں جن کو اس کے اندر ACDA اور DCDA جو لوگ ہیں یہ پندرہ سو روپے تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ہجار روپے تک اور یہ دوستو کس میں کریں گے یہ دو سو روپے تک کریں گے سمجھ میں کے ہم نے پڑی پری سلائی ڈی کے اندر دو دو دی assistant controller of defense accounts ڈی دو ACDA جو ہے assistant controller of defense accounts ACDA اور senior accounts officer SAO جو ہے دو 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 دی اگر یہ تین authority جو پہلے بول دیا دو دو اگر بول دیا دو دو کوئی بھی audit office کی سیکشن کوئی بھی audit office جو ہے اس کے section کے انجار ہے ٹھیک ہے یا کوئی local audit کے local audit office جو ہیں ان ان روپی 500 تو دو اس کو کیسے یاد رکھو گے ACDA SAO اور جو AO جو ہیں وہ کہاں کے in charge ہیں audit office کے کوئی بھی section کے audit office ہے اس کے کوئی section کے یا دو local audit کے ٹھیک ہے local audit کے اہلے او بول دو اس کو ٹھیک ہے اگر دو دو یہ کوئی in charge ہے ACDA SAO AO کسی بھی local audit کے right یا audit office جو ہے اس کے section کے تو وہ 500 روپے تک کیا ہے ویو فکر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی an assistant accounts officer may also exercise the same power up to a limit of rupees 200 in each case assistant accounts officer کون ہوتا double ao ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ s e s pass کر و بن جاؤ گے تو 200 روپے تک کے کیا ہے آپ دوستو objections جو ہیں دوستو ان کو کیا ہے wave of work کر سکتے ہو آپ کے پاس power yes or no تو یہ بات ہوئی دوستو ایک بار سمارائز کرتے ہیں w کے پاس دوستو اگر area accounts offices کے اندر کوئی charge held کرتے ہیں تو ان کے پاس power get 1500 روپے کی ٹھیک ہے اور دوستو اس کے power ہے تو دوستو یہ بھول جاؤ گے آپ دوستو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہی ہے پہلے ranks کو لکھو رائٹ ان کو دوستو یاد کرو ADJT additional CD PCD ایسی کر میں یاد کروائی ہوئی آپ کو رائٹ OM کا chapter number 5 جب آپ پڑھوگے تو اس کے اندر میں نے اس کو یاد کروائی ہے OM 1 کا office manual جب پڑھوگے آپ اس کے اندر chart سے بنا کے اپنے IFA CGDA جو ریجنل controllers تینوں کی رینکنگ comparison کی گئی یہ دوستو ان کو junior time scale ہے senior time scale ہے یہ دوستو JAG officer junior administrative grade سیلیکشن grade سیلیکشن officer senior administrative grade یہ دوستو HAG officer higher administrative grade yes or no تو یہ چیز دوستو اس کے اندر دی گئی ہے تو آگے دیکھیں دوستو similarly PCDA CDA in order to save time and trouble over relatively unimportant item دوستو PCDA CDA کو time بچانا ہے کون سے مدنوں پہ trouble over relatively unimportant item دوستو جو بہت جیدہ mehtapun item نہیں ہے وہ کیا کر سکتے PCD CDA may waive at his discretion when he is reasonably satisfied that all factors considered it is probably in the best interest to the government to do so any audit objection whatever up to a limit of rupees 5000 in each case brief reasons being recorded of the circumstances which in his opinion justify the waver 5,000 rupiah tuk audit objection joh wave off kia right so یہ چیز سمجھ میں آگے چلیے آگے دیکھیں پیار number 177 میں آگے ایک note بھی دیا گیا if the irregularity is one that is likely to recur the officer responsible should be told that it is objectionable even though no recovery be made in the particular instance اب دوستو اس pcda cda additional cda joint cda 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 power wave off krono krono nne objection wave off krono 2,000 rupiah krono ta jis power me aya competent authority krono wave off krono right lیکن دوستو go irregularity aysi thi ki woh aysa lagt ta ki us ko unki discretion me joh competent authority jis nne wave off kia hai ki woh wapis ho sakti hai to is case me the officer responsible should be told to officer responsible tha jis nne woh galti kari hai us ko bata diya jana chahiye ki bhaiya teiri objection ki galti joh hai hum nne wave off to kari di lیکin aagye se tu dhyan rakhna to should be na bhali hum nne recovery nne kari 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 dh dh is me in dh bhai time jaya ho rata government ke best interest me tha right lekin to aagye se dhyan rakhna ki aagye dh no recovery made in this particular instance is particular instance ke nne recovery nne ki to is ka ma ni nne hai aagre aagye 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 recovery may be made right to ye huye dh note ke ander bol diya aagla dh 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 also wave procedural non financial objections abd dh dh pahle monetary limit ke bata pc dh dh kit nne power thi 5 rupay ki t t 5 0 rupay without reference to the local administrative authorities provided they are satisfied that the objections are petty and do not disclose an inherent defect of procedure or persistent irregularity اور دوستو ان کو کہا ہے local administrative authorities جو ہوگی ان کو بھی کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے provided بشرتے کی وہ سنتوشت ہے کہ جو objections وہ سیٹل کر رہے ہیں وہ ایسے objections جو ویو آف کر رہے ہیں are petty دوستو بہت کم تو تچھ ہے petty پیٹی کم لب تو تچھ ہے جن کو کوئی value نہیں ہے and do not disclose any inherent defect اور دوستو وہ کوئی inherent defect کو disclose نہیں کر رہے ہیں inherent defect کا مطلب کیا ہے دوستو inherent کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو جو unvansic روپ سے جو چلی آ رہی ہوتی ہے ان کو دوستو un-inherent بولتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے سے کوئی ممالو کوئی objection چلتا آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کو wave of نہیں کریں گے کوئی procedural left تھا تو ٹھیک ہے ابھی کوئی دوستو minor mistake سے ہو گیا تو اس کو کر سکتے ہیں do not disclose any inherent defect of procedure اور persistent irregularity اور دوستو اس کی persistent کا مطلب کیا ہے جو چلتا ہی رہتا ہے دوستو ایسا کی کوئی procedural left نہیں ہوگا جو ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے persistent irregularity تو ایسے دوستو cases کو کیا ہے pcdcd نہیں کریں گے وہ ان چیزوں سے سنتوشت ہوں گے کی ایسی باتیں نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایسا کوئی irregular procedure نہیں ہے جو چلتا ہی آ رہا ہے اس کو دوستو کیا وہ wave of نہیں کریں گے یہ بات دوستو سمجھ میں آئی آپ کو pcdcda کیا ہے non financial جن کے اندر monetary value دوستو include نہیں ہے ان کو بھی wave of کر سکتے ہیں اگلا ہے دوستو additional cda joint cda geo group officer area audit officers may also wave objections which are procedural and non financial only سکتے ہیں in cases where irregularity do not display a tendency to repeat in themselves دوستو کن cases میں جہاں پہ لگتا ہے irregularity جو ہے وہ کیا ہے وہ بار بار repeat نہیں ہوگی ٹھیک ہے tendency اس کی نہیں ہے ایسی وہاں اس case میں اور دوستو major irregularities and items of objections which are of repetitive nature should be dealt with at the level of additional or joint اور دوستو ایسی irregularity جو بار بار ہونے کی کیا ہے ان کی tendency ہے frequency ہے repetitive nature کی ہے وہ تو دوستو additional cda اور joint cda کیا ہے اس کی کیا کریں گے دوستو وہاں پہ اس کو handle کریں گے لیکن دوستو objections which are minor دوستو objection اس پرکار کے جو minor ہیں trivial ہیں may be waved off by the group officer اور area audit officer ان کو کیا ہے دوستو group officer یا area audit officer جو ہیں وہ wave of کر سکتے ہیں right تو یہ دوستو سمجھ میں آئی باتیں میں connect کر پا رہا ہوں آپ سے آگے چلیے تو یہ دوستو اب بھی اپنوں نے 177 کا پیارہ number جو ہے ایک number بھاگ اپنوں نے پڑا right اب دوستو جو next video ہے اپنی اس کے اندر دوستو اس کا second number بھاگ اس کا دوستو third number بھاگ وہ بھی اپنے complete کریں گے اور دوستو 170 number پیارہ جو ہے کافی lengthy پیارہ ہے اور کافی important پیارہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے دوستو پورا ڈسکیس کریں گے right تو اس ویڈیو کو دوستو یہ اپ کرتا ہوں میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ دوستو جرور سے کریے گا thanks for watching have a nice day